اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروردگار دو جہاں سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے ہر تکلیف پریشنی سے بجائے ہستہ بستہ رکھے آمین آج جہاں بنا رہے ہیں یہ جو ہوتے ہیں نا ثابت معاشرے سے بولتے ہیں منجابے میں ہم اسے ماں بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ جو ٹوٹ گئے تھے وہ ہی ہیں لیکن زیادہ تر یہ ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو بلیک ہوتے ہیں یہ تو اس کے ساتھ میں تھوڑی سی اس میں ڈال رہی ہوں چنے کی دال ٹھیک ہے اگر آپ اس میں لوگیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ لوگیں ڈال دیں تو مسالوں میں اور ہمیں کیا کہا چاہیے یہ دیکھیں میرے پاس ایک درمینے ساں اس کی پیاس تھی جس کو میں نے کاٹ لیا ہے اور یہ ہرا لسن ہے جس کو میں نے کوٹ لیا تھوڑا سا میں نے سوکھا والا لسن بھی لے لیا اور اسی میں میں نے ادر کو بھی کوٹ لیا یہ دیکھیں ہرا لسن اس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہوتے اس کی پہچان یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور میرے پاس ایک ٹماٹر تھی جس کو میں نے بوائل کر کے میں نے اس کو میچ کر لیا اور ہری میرچ ہے ہرا دھنیا نمک میرچ آپ کوٹ ہی میرچ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہلدی سوکھا اور پیسہ دھنیا اور پیسہ زیرہ اور جائے گا اس میں یہ دیکھیں گی جو ہم اس کو بگھار کے لیے استعمال کریں گے تڑکہ لگائیں گے مکھا نہیں ملائی یہ ملائی جو ہے یہ گھر کی کریم ہے میں نے بزار والی کریم نہیں استعمال کی اگر آپ مارکٹ والی کریم جو پیکنگ والی ہوتی ہے اگر وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ استعمال کر لیں تو سب سے پہلے ہم پانی جو ہے وہ ہم نے بلنے کے لیے رکھتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں ڈال جاتے ہیں ثابت ماش کو بسم اللہ الرحمن الرحی چنے کی جو دال ہے اس کو ہم ذرا ٹھہر کے ڈالیں گے کیونکہ ماہ جو وہ گھلنے میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں اور دال جلدی گھل جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم ڈس سے پندرہ میڈکلی اس کو بولنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں چنے کی دال ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی ماش جو ہیں وہ دیکھیں ماش اللہ سے گھل گئے ہیں لیکن یہ بھی پھول نہیں گھلے دیکھیں اتنے گھل گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں چنے کی دال جس کو ہم نے بھگو کے رکھا باتا پہلے ٹھیک ہے اور ساتھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا نمک تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو دوبارہ کور کر دیتے ہیں تاکہ جو چنے کی دال ہے نا وہ بھی اچھی طرح سے گھل جائے بسم اللہ الرحمن الرحی چنے کی دال جو ہے وہ بھی گھل گئی ہے یہ دیکھیں دالیں ہماری جو ہے وہ سابت ماش بھی گھل گئے ہیں اور چنے کی دال بھی گھل گئے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ ٹوٹے ٹوٹنے دیا ہم نے اگر آپ کو زیادہ پتلی دال پسند آیا ہے تو پھر آپ ان کو زیادہ بوائل کر لیں اور ان کو اوپر سے اس طرح سے دبا کے ہلکہ ہلکہ میش کر لیں اس طرح سے ٹھیک ہے دیکھیں نا میں ان کو اتنا زیادہ میش نہیں کروں گی تو اب ہم ان کو چولے سے ساٹسی کرتے ہیں اور ان کا اس کا تڑکہ تیار کرتے ہیں ابھی ہیں تو جی گھرم ہو گیا اب میں اس میں ڈال جاتی ہوں پیال 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 کے دو منٹ بعد ہم اس میں ہرہ لسن اور ادرک ڈالیں گے اب اس میں ڈال لیتے ہیں لسن یہ دیکھیں ادرک بھی میں نے سیری میں کوٹ لیا تھا لیکن یہ ادرک کا اتنی سے ایسی رہا گیا تو ہرے لسن سے ان شارہ ترہ جو زائدہ وہ بہت اچھا تھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دوسرے لسن بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا وہ سوخہ لسن ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے ہرا ڈال دی ہے لسن بھی جو ہے اس کا بھی کچھاپن دور ہو گیا اس کا کلر بھی جہیں چینج ہو گیا اب اس میں ڈال دیتے ہیں اسے ماتر کی ماتر ڈال دی ساتھے میں اس میں ڈال دیتے ہیں ہری میریت سے نمت ہم نے پہرے دال کو بھائل کرتے ہیں کہ اس لئے آپ نے تھوڑا ہی ڈال دے ٹھیک ہے اور یہ رہی لاغ لیر سکھ اور حضر دی اب ہم اس کا اچھی طرح کے مسالہ بھون لیتے ہیں تھوڑا ہم اس میں پانی ڈال دیتی ہیں اسے مسالہ جلینا تو اس کو بھون لیتے ہیں ماشاء اللہ سے مسالہ جائے وہ اچھی طرح سے بھون دیا اب اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا سوکھا دھنیا اور پیسا زیرا اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ جوڑا دیتے ہیں جس کو ہم نے سابت ماش اور چنے کی ڈال یہ ڈال دیتے ہیں بسم اللہ حضر محلی راہین یہ میں ڈال دیئے اور اس کو مکس کر لیتے ہیں ہنیا ڈال دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ہم دوبارہ سے دو منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے تو دو منٹ کے بعد میں نے ڈال کو کھول لی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈال پتلی بسند ہے تو آپ پتلی بنا لیں اس میں تھوڑا سا پانی اور آپ ڈال لیں اگر آپ چاوروں کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں تو روٹی کے ساتھ تو آپ کو پتا اسی طرح کی چلے گی تو اس کو میں ڈش اوٹ کر لیتی ہوں آپ ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ڈال لیتے ہیں ملائی اور مکھن دل میں نے اس طرح سے ڈال دیا اور میں اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سام اس کے اوپر ہر آدھانیا ڈال دیں گے ہر آدھانیا چلا گیا اور یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر مکھن ڈال دیا اور میں اس کے اوپر کریم ڈال دوں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے گھر میں صاحبت معاش بنائیں ساتھ میں چنے کی دال یا جو بھی آپ کو دال پسند ہو وہ آپ ڈال لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر یہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ